نصیر آباد کچھی اور بولان میں سبی یا فلڈ آیا ہوا ہے اس سلسلے میں یو این کی ٹیم آئی ہوئی تھی مختلف انٹرنیشنل انجیوز آئے ہوئے تھے ڈانرز آئے ہوئے تھے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس سلسلے میں میٹنگ کر رہے تھے تو انشاءاللہ جتنا نقصان ادھر ہوا ہے ہم سب ملکے لوگوں کا نقصانات کا عزالہ کریں گے اور باقی بلوشتان کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے لا انڈ آڈر کا مسئلہ چھل رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے جو روشن مستقبل ہے بلوشتان کا سی پیک کے حوالے سے اس کے پیچھے جو ہے ہمارے دشمن ممالک پڑے ہوئے ہیں تاکہ یہاں انسٹیبلیٹی قائم کیا جائے اور بلوشتان کے آلات خراب کیے جائے تاکہ یہ بلوشتان کا اور چائنہ کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے لیکن الحمدللہ جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ گزشتہ دو دائیوں سے ہمارے ملک پر ایک خفیہ اداروں نے ایک دیشتگردی کا بازار گرم کر رکھا ہے جس کو ہمارے ستر ہزار سیویلینز اور فوجیوں نے چاند کی قربانیاں دے کر ان کی کمر توڑ دیئے الحمدللہ لیکن وہ اپنے قریب المرک پہنچ گئے آخری اس پر وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے اکہ دکہ ایسے واقعات کر لیتے ہیں کہ اپنے آقاوں کو خوش کریں کہ ہم زندہ ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز ان کی سرکوبی پر لگے ہیں جس طرح انہوں نے لورلائی میں عملہ کیا تھا ہمارے پولیس پر ان کے وہ عملہ آور بھی کچھ مارے گئے کچھ پکڑے گئے پھر سنجاوی والا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی اپنے کچھ بندے پکڑے ہیں ابھی یہ در آزارگنجی والا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں کافی پیشرفت ہم نے کیا ہے اور بندے بھی پکڑے ہیں اس میں ہم نے تو انشاءاللہ یہ ان کے آخری دن ہے کچھ عرصے تک یہ اپنی دیشتگردی قائم رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ ان کے پیچھے لگی ہیں اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کو ہمارے عوام کی ہمارے سارے لوگوں کی ظہورت ہے تاکہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور آپ لوگ کے میڈیا کے توسط سے میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے انٹرنیشنل دنیا سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فوراں انڈیا کو ایک دیشتگرد ملک قرار دیا جائے جس کے خفیہ اداروں کی آقیاتوں کی وجہ سے روز یہاں پاکستان میں معصوم جانے ضائع ہو رہی ہے میرے صاحب کل وزیراعظم نے ایران کے اندر بیٹھ کے کہا ہے کہ ایران میں جو دہشتگردی ہوتی تھی اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی تھی کیونکہ آپ وزیراعظم ہیں بہتر جانتے ہیں کیا واقعی یہ پاکستان ہے کہ ایران میں جو دہشتگردی ہوتی تھی اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی تھی مطلب روشتان کی سرزمین استعمال ہوتی تھی نہیں دیں گے انہوں نے ضرور وزیراعظم صاحب سے اپنے خدشات کا اظہر کیا ہوگا تو وزیراعظم صاحب نے ضرور یہی کہا ہوگا کہ اگر پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے تو استعمال نہیں ہوگا آئندہ تو ایسے امارے پاس ایسے کوئی وہ نہیں ہے کہ جس سے ایران کے سرزمین میں یہاں سے کوئی دشتگردی ہو یا یہاں سے کوئی مداخلت ہو بلکل اس کے لئے ہمارے دو تین میٹنگز ہوئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے اپنا پلائن بنایا ہے انشاءاللہ تو ابھی جو بھی دشتگردوں کا بچا کچا نیٹورک ہے اس تک ہم انشاءاللہ بہت جلد پہنچ کے اس کا خاتمہ کریں گے دیکھیں جب کسی ملک پر ایک ایسا وقت آتا ہے جو دشمن خفیہ طریقے سے اس پر ایسی کاروائیاں کرتا ہے تو اس کو ہم اپنی ملک کے لئے ہم نے دشمن کے ہر قسم کی کاروائی کے لئے تھیار رہنا پڑتا ہے لیکن دنیا قائم امید پر اور ہم نے جو کوشش کیے ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو کوشش کیے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہمارا ملک امن کا گیوارہ بن جائے گا صاحب یہ بتا ہے کہ ورلڈ پروگرام کے ساتھ جو کچھ ٹائلیٹرل آئے تھے جو بھی ان کے افیشل زائلیٹی کیا مٹنگ بھی کیا تاہی ہوئا اس میں انہوں نے کچھ لانگ ٹرم پالیسیز اپنے لائے تھے بلوشتان کے حوالے سے ڈراؤٹ اور فلٹ کے حوالے سے اس پر ہم کام کریں گے انہوں پر بات ہوئی اور جو فوراں ابھی ریلیف چاہیے نصیر آباد سبی کچھی بولان کی لوگوں کو فوراں ریلیف کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بھی ہم اپنا شیئر ڈالیں گے دیکھیں پی ڈی ایم اے کے پاس جب وسائل ہوتے ہیں اس ٹیم آپ اس کو آئی لائٹ نہیں کرتے ہیں جب وسائل نہیں ہوتے تو اس ٹیم آپ اس کو آئی لائٹ کرتے ہیں ابھی زلہ لس بیلہ میں اتنا بڑا فلڈ آیا بہت بڑا فلڈ تھا میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک بڑا فلڈ تھا اس کو مکمل طور پر پی ڈی اے میں نے اپنے ریسورسز سے اس کو انڈرڈ پرسنٹ فوڈ اور نان فوڈ آئیٹمز لوگوں تک پہنچا دیئے جتنے بھی ان کی ڈیمانڈز تھے ڈی سیز کے سب کچھ ہم نے اس کو انڈرڈ پرسنٹ اسٹری میں فرس ٹائم ہم نے انڈرڈ پرسنٹ ان کو یہ چیزیں میسر کی ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا فلڈ آیا ہے نصیر آباد میں جہاں عربوں کا نقصان ہوا ہے ابھی دس عرب روپے کا صرف فصل کا نقصان ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے اتنے دس عرب روپے انڈی اے پی ڈی اے میں کے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کو وہ پورے کرے وہ ضرور ہمیں وفا کے صوبے سے مدد مانگنی پڑے گی